دوستو ہمٹوڑے میں آپ کا سواگت ہے ہمانچل جے او اے پرکسا کا پیپر لیگ دوستو یہ آج کی نیوز ہے امروزیلہ کی اس میں بتایا ہے کہ جنئر آفیس اسسٹینٹ کی جو اگزام ہوا ہے 939 پوسٹ کورٹ کے لیے اس کے لیے پرکسا سروح ہونے سے پہلے ہی پرسن پتر کے موبائل سے پھوٹو کھنچ کر ووٹسیپ پر بائرل کر دیے گئے تھے دوستو یہ معاملہ منڈی جلے کے سندانگر کا ہے اس میں آئیٹی کی پرکسا جو ہے جے او آئیٹی کی وہ سندانگر کے ایمیلیسیم کالیج میسیم کا سینٹر تھا اس معاملے میں دوستو نیزی سکول کے ایک سکسکس میں چھے لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے دوستو اس میں کیا کیا گیا تھا ایک اندر بیٹھا تھا جو اگزام دے رہا تھا اور اس نے پورے کی پورے کوشن پیپر کے فوٹو لے کے باہر سینٹ کر دیا اور وہاں سے وہ انصر بتا رہے تھے تو یہ معاملہ پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اس میں ہمانچل پردیس کرمچاری چاہیان آئے ہوگی یعنی کی ایچ پی ایس ایسی کا کیا کہنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کالیج کا معاملہ ہے تو اس سے پرکسا رد نہیں ہوگی انہوں نے بتایا جو بھی پرکسا تھی یعنی کی اویارتی تھا اس کے خلاف سندانگر تھانے میں معاملہ درج کروا دیا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں لگوک پانسو ستارہ کندر بنائے گئے تھے اور تین سو پدوں کے لئے قریب سوہ لاکھ یعنی کی ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب لوگ بیٹھے تھے یہ بتا جا رہا ہے کہ پرکسا شروع ہونے سے پہلے پرسن پتر کے موائل سے پھوٹو کھنچ کر وٹس ایپ پر بائرل کر دیے گئے تھے دوستو اس میں کالیج کے سٹاپ کو بھی سندے کے گیرے میں لیا گیا ہے اس میں اور اس کے علاوہ ابھی گریف تاری بھی ہو سکتی ہے جیسا کی نیوز والے بتا رہے ہیں اتنی زیادہ چیکنگ ہونے کے بعد بھی پرکسا کے اندر میں موائل کیسے چلا گیا ہے یہ بھی بڑا پرسن ہے دوستو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے جو موائل تھا جس سے وٹس ایپ پر وائرل کیے گئے تھے کوشن ان کو بھی انہوں نے جبت کر لیا ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس کس کو کوشن پیپر دیئے تھے تو یہ پرکسا آپ کی گیارہ بجے شروع ہتی قریب ساڑھیک گیارہ بجے اروپی عبیارتھی نے ڈیوٹی پر تنایت مائلہ پردیعپک سے سوچلے جانے کا اگرہ کیا تھا تو اس سے جیسے ہوا سوچلے جانے کے بعد باپس آیا تو ان کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا اس پہ تو اس کا جو تلاشی لینے لگے تو وہ وہاں سے بھاگنے کا پریاس کرنے لگا یعنی کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ تھا یعنی کہ جس سے کیوں نکل یا چیٹنگ کر رہا تھا اس کے بعد انہوں نے جو کولیج کا سٹاپ تھا انہوں نے پولیس کو بلا لیا اور پولیس کو بلا لینے کے بعد جیسے کی اس سے پوستاج کی تو اس کا ساتھی ایک بار سے اس کو نکل کروا رہا تھا تو جس سے پولیس والوں نے اس کو بھی پکڑ لیا پرچی کے ساتھ پکڑے ہوئے یوبک کا UMC کیس بنا کر ہمیرپور بھیج دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور کیس آیا تھا جو کی انہ کا ہے وہاں پہ بھی ایک یوبک تھا جو کی پرچی میں کچھ لکھ کے لائے تھا اس کا بھی کیس بنا دیا ہے لیکن جو بڑا معاملہ آئے وہ سندھر نگر کا ہے جہاں پہ کی یہاں پہ انہوں نے کوشن پیپر ہی بائرل کر دیا تھا ورس ایپ پہ تو HPSC نے ابھی تک تو یہی بولا ہے کہ جان چل رہی ہے اس کے بعد پرکشا رد نہیں ہوگی کیونکہ اس میں ایک ہی کولیج کا معاملہ ہے تو دوستو اس پرکشا میں آگے کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں نیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں